بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم good evening and namaskar to everyone نئے ہو فخر یسف زہی اور آپ دیکھنے میرا یوٹیوب چینل آج بات کروں گا آئی ایم ایف کی طرف سے جو نیو انسٹرکشنز دیئے گئے آہ ایک کروڑ اور آہ ایک عرب اور چھے کروڑ ڈالر آہ کی جو انسٹالمنٹ ہمیں آہ ملنے لگی ہے آہ جنوری میں ہمیں ریسیو ہوں گے یہ پیسے تو اس کے اوپر ایک پہلے تو انہوں نے خیر مذاکرات میں اچھا خاص ہمیں رگڑا دیا اور اس کے بعد فائنلی دو مہینوں کی منت سماجت کے بعد جو ہے انہوں نے ہمارا جو اپرویل ہے وہ دے دیا لیکن ابھی بھی اس میں کچھ چیزیں رہتی ہیں لیکن فائنلی ان کا اناؤنسمنٹ جو ہے واشنگٹن سے آئی ایم ایف ہیڈ کوارٹر سے وہ آ گئی ہے کیا شرائط رکھے گئے ہیں اس پر ڈیٹیل سے بات کروں گا لیکن اس پر جانے سے پہلے آپ سے کہوں گا جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بولیں آئی ایم ایپ کی نئی انسٹرکشنز ہے کیا نئی انسٹرکشنز میں ان لوگوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ تیس روپے کی لیوی لگے گی پیٹرولیم پروڈکٹ کے اوپر پر لیٹر اور یہ کیسے ہوگی یہ ہر مہینے چار روپے کا اضافہ جو پیٹرول میں اضافہ ہوگا وہ الگ ہوگا اور چار روپے جو ہے یہ اب اللہ نے خیر کیا تو اب ہر مہینے سے ہم چار روپے ایکسٹرا پیٹرول جو ہے یہ ہمارا جاتا رہے گا تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری میں کہوں گا کہ پاکستانی عوام کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک خوشخبری آ رہی ہے اور جب آئی ایم ایف کا یہ مسئلہ ہوا آئی ایم ایف نے ہمیں پیسے دیئے تو انہوں نے کہا پہلے تو ہمیں مطلب جیسے کہتے ہیں کہ بیٹ بیٹ کر لیٹ لیٹ کر ہم نے ان کے پاؤں چرن چو کر ان کی منت ہے کی تو اس کے بعد انہوں نے کہا چلو یار یہ والی انسٹالمنٹ جو ہے اب اس کو جاری کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیڈ وینگ آ پاکستان ہے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کو آپ فری کر دے اس کے اوپر جو گورنمنٹ کا انفلوینس ہے ایک گورننگ باڈی جو سسٹم ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کو آپ کر دے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی رضا باکر صاحب کے آنے کے بعد سٹیڈ وینگ تو آئی ایم ایف جو کہتا ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے وہ ڈالر کے ریٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو مطلب ساری چیزیں ان کے کہنے پر اور جو وہ کہتے ہیں اسی طریقے سے چلائی جاتی ہیں بجلی کے اوپر اناؤنسمنٹ کی گئی کہ تقریباً بہت زیادہ نہیں صرف پانچ روپے پر یونٹ کا اضافہ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ بجلی کے ریٹ میں بھی جو نیچرل گیس ہم لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں ہیٹر وغیرہ جلانے کے لیے گیزر اور جو کانا پکانے کے لیے ہم لوگ use کرتے ہیں تو اس پہ بھی زیادہ انہوں نے مطلب ہمیں وہ نہیں کیا عوام کا کافی خیال رکھا ہے only one hundred in fifty seven percent کا اضافہ ہے اس میں اگر سو روپے کا ہوا کرتا تھا تو اب انشاءاللہ next month سے وہ آپ کو ڈائی سے تین سو روپے میں وہ چیز آپ کو ملے گی تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہے میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے گبرانا نہیں اور بھی بہت ساری اچھی خبریں ہیں صرف یہ خبریں نہیں ہیں یہ تو پیٹرول کی بات ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ گیس کی بات ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ electricity کی بات ہو گئی ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ یہ جو ادھر ادھر دیتے رہتے ہیں ٹیکسس میں لوگوں کو سہولت دیتے ہیں تو اس کو آپ لوگ مہربانی کر کر ختم کر دیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی ویسے ہی لوگوں کے بعد بہت پیسہ ہے بہت امیر کبیر کونگ ہے دو وقت کا جو کانا ہے وہ بڑی مشکل سے اپنا بشارے پورے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار اس میں مزید بھی گنجائش ہے ٹیکس لگائے جا سکتے اور ہمارے عمران خان صاحب تو مشہور ہیں اس چیز کے حوالے سے کہ وہ جگہ دیکھتے ہیں پرسوں میں ایک ایک میم دیکھ رہا تھا تو اس کے اوپر لوگوں نے لکھا ہوا تھا فواد چودری اور عمران خان صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی تو فواد چودری صاحب اس کو کان میں کہہ رہے کہ خان صاحب ممپلی لوگ بڑے کار ہیں سردیہ آگئی اور ممپلی بڑی کائی جا رہی ہے کیا خیال ہے اس کے حوالے سے تو اس طرح کے خیالات جو ہیں نئے خیالات وہ مختلف قسم کے مشورے حماد عزر صاحب شکر ترین صاحب اور باقی دوسرے تیسرے کیونکہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عوام کی اس کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ لوگ سارے جو نوکری کر رہے ہیں یہ پاکستانی عوام کی نوکری توڑی کر رہے ہیں یہ آئیم اپ کی نوکری کر رہے ہیں ہمارے فائننس ریوینیو ڈویجن مطلب باقی جتنے بھی ہوتے ہیں آئیل اینڈ گے سے اوگرہ شوگرہ جتنے بھی ہیں وہ لازمی سی بات ہے آئیم اپ کو ناراض وہ لوگ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کا جو فنڈ تھا that was 900 بلین روپیز جو اس بجٹ میں اناؤنس کیا گیا انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ پہلے بہت زیادہ پیسے کیا کرنا آپ لوگوں نے کچھ بنا تو آپ ویسے بھی نہیں رہے کم کر دو اس کو تو 200 ارب کی کٹوتی اس میں سے اس کو 700 ارب پہ کر دیا یہ بھی ویسے کافی زیادہ پیسے ویسے اس کو اور بھی کم کر دینا چاہیے تھے ویسے بھی ڈیولپمنٹ کرنی بھی کیا یار ٹوٹا پوٹا پاکستان زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو مطلب ریل آہ کنٹری لگتا ہے ریل پاکستان لگتا ہے تو میرے خیال میں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تو اب کہنا یہ ہے کہ شکر ترین صاحب اور حماد عزر صاحب ایک دوسرے کو تو ایک دوسرے کی بڑی تعریفیں بھی انہوں نے کی ایک دوسرے کو بڑی مبارک باتیں بھی دی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بھائی مبارک بات کس بات کی کہ میں کسی سے قرض لے رہا ہوں میں اپنا گر اس سے چلا رہا ہوں بلکہ گھر بھی نہیں چلا رہا میں قرضوں کی کسٹیں واپس کر رہا ہوں اور میں مبارک بات کا مستحق ہوں میں اپنے بھائی کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی مبارک بات دے رہا ہوں کہ یار مجھے جو ہے نا پچاس ہزار کا قرضہ مل رہا ہے شکر ہے کہ یار کسی نے قرض ہمیں دے دیا تو مطلب سمجھ نہیں آتی اس چیز کی کہ کیا ایسی منطق ہے اس کے پیچھے کہ جس کے اوپر ہمارے جو یہ لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے سن لو لمبی لمبی باتیں کرتے تھے اسد عمر صاحب ہو اور باقی ان کے کیبنٹ کے لوگ ہو مطلب وہ موہ پہ مارا کرتے تھے پیسے اب یقین کریں کہ ایک ارب چھے کروڑ ڈالر ہمارے لئے تو خیر بہت ہی ہیوز اماؤنٹ ہے شاید ہماری سوچ سے بھی باہر کیونکہ ہم تو ایک ایک ڈالر دس دس ڈالر پچاس پچاس سو سو کے لئے بھی ہم جا کے چرن چوتے ہیں لیکن بلیم ہی کے معمولی سے ممالک جو چھوٹے چھوٹے ممالک کے بڑے ممالک کی بات نہیں کر رہا وہ بھی اتنے زلیل بھائی نہیں میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ آئی میپ کے قرص کے لئے اور ہاں اس کو اپنی کامیابی کے طور پر پیش کرنا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ دے دیا بائیس کروڑ عوام کو پہلے بھی ڈنڈا دیا ہوا ہے اب وہ ڈنڈا جو ہے اس کی چوڑیاں ہم نے مزید ٹائٹ کرنی ہے اور آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو جو تبدیلیاں ہیں وہ تبدیلیاں آپ کو ہر روز آپ کو نئی تبدیلی نئے پاکستان کے ساتھ پیش کرتا ہے عمران خان نیازی صاحب پاکستان تحریکن صاحب کے وہ آپ کو نئی نئی چیزیں مارکٹ میں پینکنگ اور آپ کو جیسے کہ بورڈ نہیں ہونے دیں گے اور ہاں اینڈ میں میں یہ کہوں گا کہ گبرانا بلکل بھی نہیں ہے ابھی بہت ساری چیزیں اور بھی آنے والی ہیں آپ بلکل فکر نہ کریں ایسی ایسی چیزیں آنے والی ہیں کہ شاید آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دے کیوں گی شکر ترین صاحب نے کہا کہ بھئی انہوں نے تو اور مشکل باتیں ہمیں بتائی تھی لیکن ہم نے پھر ان کو کہا کہ سرکار تھوڑا سا مہربانی کر دو ویسی نا مطلب ڈنڈا تو ویسی گیا ہوا اس عوام کو لیکن تھوڑا سا خیال رکھ لو تو اس کے اوپر ہم نے کہا انہوں نے کہا چلو اچھا ٹھیک ہے یار پائنسو کی بجائے نا تین سورپ کر دو یہ لے بھی یار حد ہے حد ہے یہ وہ قوم ہے کہ وہ ہمیں صبح شام نواز شریف کو گالیاں زرداری کو گالیاں کے یہ جا کے وہاں پہ منتیں کر کے حالانکہ اس اگڑار صاحب نے میں نے دیکھا ان کا ریکارڈ پہ موجود ہے کہ اگر انہوں نے لون لیا بھی ہے تو یہ والی چیز ہے نہیں کہ ہمیں گروہی نہیں رکھا بھائی اس طریقے سے نہیں رکھا جس طریقے سے اس حکومت نے ہمیں زلیل اور خوار کر کے رکھا اور کر رہے ہیں مزید کر رہے ہیں مطلب جسے کہتے ہیں رکھے نہیں کیونکہ یہ تو ابھی جنوری میں قسط ملے گی پھر جون میں دوسری قسط تیسری قسط ہمارے پاس آنی ہے چوتھی ہمارے پاس دسمبر میں آنی ہے تو ابھی تو مطلب امتہا اور بھی ہے آپ لوگ دیکھتے رہے ہوتا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا تو اگلے سال دسمبر تک مجھے امید ہے کہ جو جتنے بھی کانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو امید میں کرتا ہوں کہ آپ کو بڑی نئی نئی چیزیں ملیں گی اس وقت پانچ کیجی جو گی ہے ایک گریٹ کا that is available in 2020 دو ہزار روپے میں یقین کریں کہ دو ہزار اٹارہ میں یہ آٹھ سے نو سو کے درمیان فائف کیجی کا جو ٹن تھا یہ آیا کرتا تھا جو اس وقت after three years ہم اس کو ڈبل سے بھی زیادہ لے رہے ہیں میں نے شاید آپ کو کسی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ جتنی بچھلی ہم استعمال کرتے ہیں گر دو ہزار کی بچھلی ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے دو ہزار سے لے کے تئیس سو یا چوبیس سو یا پچیس سو روپے اس کے اوپر الگ سے ٹیکس دیتے ہیں یہ ہے ہماری حکومت کی یہ والی کار کردگی اور اس کے آمنے مطلب سامنے لیٹنا اس وقت ایک اور چیز بھی گردش کر رہی ہے ایک اور نیوز بھی ہے بڑی اہام ہے تو اسی کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک ہمات شمیمی صاحب ہے فیڈرل سیکٹری ہیں انہوں نے اپنے فیس بک کے اوپر لکھا تھا کہ عمران خان حکومت اور طالبان کی حکومت میں بڑی ساری مماثلت بہت ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں انہوں نے کہا کہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ دونوں کو حکومتیں تو مل گئی لیکن سمجھ جو ہے نا ان کو یہ نہیں آتی کہ اس کو اب چلانا کیسے دونوں نے امیدیں جو ہیں وہ آپارہ سے لگائی ہوئی ہیں کابل کی حکومت ہو یا اسلام آباد کی حکومت ہو دونوں کی جو آہ مطلب جو سوچ ہے جو فکر ہے اور جو آہ خواہش ہے وہ آہ مطلب دیکھ رہے ہیں کس کی طرف آپ آرہ کی طرف آپ باقی سمجھ دار ہیں آہ باقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ایکشن لیا ہے اور کہا ہے کہ یار اس کے خلاف جو ہے نا اس نے جررت کیسے کی کہ اس طرح کی بات کی ہے علاقہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے زائد گشکوری صاحب کے ٹویٹ پہ لکا کہ سر یہ کوئی مطلب غلط بات اس نے نہیں کی بالکل صحیح ہے حکومت تو ان کو دلائی گئی آہ اپنے بندر کے ہاتھ میں ماچس تو دے دیا لیکن بھئی اس نے پورے جنگل کو آگے لگائی بھی ہے وہ تو مطلب آہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں حکومت تو مل تو گئی لیکن اب چلانا بھی تو ہے چلانے کے لئے اب یہ مطلب نہ تو یہ ساگڑار آویلیبل ہے نہ نواز شریف صاحب آویلیبل ہیں نہ سیف علی زرداری صاحب آویلیبل ہے نہ گلانی صاحب آویلیبل ہے چلانی تو عمران خان ان کمپنی نے اور پھر وہ کیسے چلا لیں وہ آپ لوگ کے سامنے ہے تو اب وہ سیکٹری کے خلاف ایکشن لے رہے کہ آپ نے فیس بک پہ یہ گستاخی کی کیسے ہمارے خلاف علاقہ میں کہتا ہوں کہ بالکل گستاخی نہیں ہے بالکل زبردست میرے دل کی بات انہوں نے لکھی ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں ہے یہ بھی اس کے علاوہ کوئی بات ان کو نہیں آتی نواز شریف زرداری کو گالی دینے کے علاوہ اور بہایائی کے علاوہ چوتھی کون سی چیز ہے جس کے اوپر انہوں نے ان تین سالوں میں کام کیا ہو کوئی کام نہیں ہے کبھی کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں بہایائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہمارے ملک کا مسئلہ جو ہے ہی بہایائی مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ کام جس کام کے لیے وہ تو آپ سے ہوتا نہیں ہے آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کسی کی شلوار ایسی ہے کسی کی شرٹ ایسی ہے کسی کی پینٹ ایسی ہے کسی کی ڈی شرٹ ایسی ہے کسی کے بالے سے بھئی آپ کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے سر آپ اپنا کام کریں سب کو پتا ہے کہ آپ کیا کرتے رہے تو مطلب آپ نے کیا ہے لوگوں کو اپنی مرضی سے جینے دے یار کہ وہ کیا پہننا چاہتے ہیں اور کیسے رہنا چاہتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں ان کو اچھی گورنرز دے یہ آپ کا کام ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ میں نے پہننا کیسے کہ میں نے مطلب شورٹ کے اندر پہنے مطلب پھرنا ہے یا میں نے دوتی باننی ہے یا میں نے شلوار کرتہ پہننا ہے یا میں نے جو ہے وہ پگڑی باننی ہے یہ میرا مسئلہ ہے یہ آپ کا بالکل بھی مسئلہ نہیں ہے میرا اگر دل کرے گا تو میں پگڑی بان دوں گا میرا دل کرے گا تو میں بڑی داری بلکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بے فکر رہے ہیں آپ ان چیزوں سے یہ والی چیز تو ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ طالبان نے جو ایک نئی اناؤنسمنٹ کی ہے وہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ خواتین کے جو ڈرامے ہیں فلمیں ہیں پہلے ہی کلچر کا بیڑا غرق ہوا ہے افغانستان کا بچاروں کا پراپر ایک انڈسٹری تو نہیں ہے پاکستان میں بھی نہیں ہے لیکن چلے کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب خواتین جو ہے یہ والی چیزیں اب نہیں کریں گی اگر ٹی وی کے اوپر کوئی خاتون آتی بھی یہ خبریں وبریں پڑھنے کے لیے یا ریپورٹنگ کرنے کے لیے تو باقاعدہ وہ لوگ سکارپ لیں گے کہنا یہ ہے کہ مطلب طالبان بھی میں کہتا ہوں کہ حکومت تو سرکار آپ کو مل گئی ہے حکومت آپ کر رہے ہیں پندرہ اگس دوہزار اکیس کو الموسٹ آپ کو تیسرا چوتھا مہینہ ہے لیکن آپ بھی ان چیزوں سے نکل آئے میں جب افغانستان میں تھا تو میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی تھی میں نے کہا سر ان چیزوں کے اوپر آپ فوکس نہ کریں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا جو اصل مسئلہ آپ کو that is your economy that is your finance اگر وہ آپ کی ٹیک ہوتی ہے تو یہ بڑی عام سی چیز ہے معمولی سی چیز ہے ویسی کلچر ہے افغانستان کے اندر میں نے طالبان حکومت سے پہلے بھی میں یہ نہیں کہہتا اسلام آباد میں بھی ان کے بہت سارے لوگ رہتے ہیں جینز شرٹس میں پھر رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اوپر سے وہ ماننا ہوتا ہے مطلب کسی نے کبھی نہیں کہا یہاں پہ اسلام آباد کے اندر آپ بھئی ایسے کیوں پھر رہے ہوتے ہیں ایون یورپ کے اندر بھئی لوگ پہنتے ہیں لیکن اگر اپنی مرضی سے کوئی کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں بلکل صحیح ہے لیکن اگر زبردستی ان کو کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ نے شٹل کاؤک پہننا ہے تو یہ بلکل غلط ہے ان کو کرنے دیں جو ان کا کلچر ہے ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیسے رہنا ہے کوئی افغانستان آج نہیں بنا ہوا پانچہزار چہزار سال ایک ہسٹری ہے ان کی بڑا ایک رچ کلچر ہے ان کا تو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ آپ کام کے اوپر فوکس کریں یہ ستہی چیزیں ہیں یہ سیکنڈری چیزیں ہیں یہ میرا خیال اتنی بڑی کچھ چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی لڑکی نے سر کے اوپر پورا دوپٹا یا پورا سکارپ نہیں کیا ہوا تو کوئی مطلب خیامت آجاتی کوئی خیامت اس سے نہیں آتی لیکن خیر ایماران خان صاحب ورسز افغان تالیوان دونوں کی سیمیلیٹیز بھی آپ کو میں نے بتائی اور آئی ایمیپ کے ساتھ جو لین دین تھا مطلب لین ہے دین دین ہے مطلب لینے کے لیے آپ کو بہت کچھ دینا پڑتا ہے جو ابھی بھی دیا اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے خیر باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اس پہ کوئی وابندی نہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں اپنا بھی مطلب لمبی لمبی چھوڑنے کا بزنس ہے لیکن لیکن ہم نے اپنے گریبان کے اندر جاکنا ہے کہ بھائی اس ایک عرب ڈالر کے لیے ہم نے کتنی منتیں سماجتیں کی ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کڑا ہونا ہے یہ چیز جب ہم میں آگئی تو پھر دنیا بھی ہماری عزت کرے گی یہاں پہ بھی ہماری عزت ہوگی باہر بھی ہماری عزت ہوگی اور لوگ ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی آئی ایم اپ کے سامنے آپ جا کے ہاتھ جھوڑ لو اور لیڑ جاؤ کے سرکار خدا آدھ آواز دے پیسے سنو دے دیو بڑی بڑا آج جڑائے بہت تنگ ہے کہ کم بڑا خراب ہے کانے کو دانے نہیں ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں کبھی کوئی کہتے ہیں ڈیلی کے اوپر اپنا جنڈا کڑا کریں گے کبھی افغانستان کو ہم فتح کرتے ہیں اور کبھی کس کو اور کبھی کس کو خیت اکسوری کشمیر میں بھول گیا تھا اور فلسطین بھی تو ہم نے پوری دنیا کا لے کے رکا ہوا ہے لیکن اپنی جو انٹرنل حالت ہے ہماری یہ نیوز اپ ڈیٹ کے لیے کسی اور نیوز اپ ڈیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے ٹھیک کے رہنڈ بائی